بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز عمر کی رسنز کے ساتھ آپ کا حوش عمر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج چار دن کے بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں یا جو میرے ویڈیوز کو واش کرتے ہیں وہ لوگ سوچ رہوں گے کہ چار دن سے کچھ ویڈیو نہیں ڈالی تو ویورز کچھ بیزی رہا ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ ہے ڈبل روٹی سے بنے ہوئے گلاب جامل ہم نے انگریڈینٹس جو لیے ہیں ان کا میں آپ کو فٹا فٹ بتاتا چلوں تو ویورز ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں سلائسز بریٹ کے جو ہم نے یہ چھوٹے پیسز میں کٹ کی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے چینی دودھ ہے ہمارے پاس یہ ہے بادام جن کو ہم نے بریگ بریگ کٹ کیا ہے یا چاپ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے گھی اور یہ ہے ہمارے پاس سب سے لیکچی اور والاال یہ چیزیں ہیں جن سے جو ہے ہمارے گلاب جامل تیار ہوں گے تو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کا جو ہے پروسیس پروسیس ویورز ہم نے ایک شیشے کا جو ہے باول یا شیشے کا کہہ لیں کہ دش جو ہے شیشے کی وہ ہم نے لے لی ہے اور اس کے اندر جو ہمارے بریڈ کے سلائسس وہ ہم نے ایڈ کر لی ہیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم بریگ بریگ جو ہے چوڑا یا اس کو کرش کر لیں گے بریگ بریگ اس طرح سے ہم اس کو بریگ بریگ جو ہے کرش کر لیں گے اور اس کو جو ہے ہم دودھ کی مدد سے ایک دو کی جو ہے شیپ شکل دے دیں گے اور دو کی طرح سے اس کو گون لیں گے ہم ویورز تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے ہماری دو جو ہے وہ صحیح طرح بند ہے ویورز یہ جو ہے ہماری بریڈ اس کو ہم نے یہ دو کی شکل دے دی ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے اس طرح سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ہم نے ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا گلاب جاملوں کو اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک بھو بنا کر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سے دام اٹ کی ہیں اور اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک بول کی شکل دے دیں گے اس طرح سے اس کو ایک بول کی شکل دے دیں گے ہم اور باقی جو ہیں ہمارے اس کو بھی اسی طرح سے ہم پروسس کریں گے ساروں کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ایک بول کی شکل دی اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا ہم نے کڑکے تو اس نے بنا میں اٹ کر دیا اور دوبارہ سے اس کو ایک بول کی شکل دے دیں گے اسی طرح سارے کے سارے جو ہیں ہم غلاب جامل کا جو ہماری ڈو ہے اس کو اسی طرح سے پروسس کریں گے سب کو تو ویورز ہم نے اپنی ساری کی ساری ڈو جو ہم نے بنائی تھی اس کو غلاب جامل کی شکل دیتی ہے یہ دیکھیں ہم نے بول کی شکل دیا یہ دیکھیں اور سینٹر میں اس کے جو ہے ہم نے بادام کی فیلنگ کی ہوئی ہے تو ویورز اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں شیرہ بنانے کی طرف جو ہم نے چینی کا شیرہ بنانا ہے اس کے لئے کرائی ہم نے لے لی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے چار چھوٹے کپ جو ہے پانی ایڈ کیا ہے اور پانی کو ہم تھوڑا سا جیسے اوبالہ نہ شروع ہوگا اس کے اندر ہم چینی اور جو ہے ہماری سب سے دائچی وہ ایڈ کریں گے کیونکہ اب جو ہے ہم بنا رہے ہیں اپنے گلاب جامن کے شیرہ تو اس کے لئے ہم نے یہ پانی وغیرہ جو ہے رکھا ہے پانی تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم سب سے دائچی جو ہے ہم نے توڑ کے اس کے اندر ایڈ کر لیا اور اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں چھے چھوٹے جو ہوتے ہیں چینی کے وہ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اب ہم جو ہے اچھی طرح پکائیں گے ویورڈ شیرہ جو ہمارا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں شیرے کو بال بھی آ رہے ہیں اور اب ہم نے جو ہے اس کی جو چولے کی آنچ ہے وہ ہم ہرکی کر دیں گے تاکہ جو ہمارا شیرہ ہے وہ ہرکی آنچ میں پکتا رہے تب تک ہمارے گلاب جامن فرائے ہو جائیں گے ویورڈ کرائی میں ہم نے اب آئل لے لیا ہے کیونکہ اب ہم نے جو ہے ہمارے گلاب جامن ان کو فرائے کرنا ہے تو ہم نے جو ہمارا آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے جب ہم اس کے اندر جو ہے گلاب جامن وہ ہم ایٹ کرنا لگے ہیں تاکہ وہ فرائے ہو جائیں ہمارے گلاب جامن جو ہے ہمارے وہ فرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے تھوڑی سردے بعد جو ہے نا اس کو چمچ کی مدد سے اس کی سائیڈ چینج کرتے رہنی ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسے گولڈن ہو جائیں اور جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اس کو شیرے میں ایٹ کریں گے ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں بس مزید ذرا سا ان کو اور گولڈن کریں گے تھوڑا سا اور پھر اس کو جو ہے ہم شیرے میں ایٹ کر دیں گے ہمارے گلاب جامن جو ہے وہ لال ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے سٹینر کی مدد سے چھان کے تو شیرے میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے دور درس ان کے جو ہے گولڈن ایک کر رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کمال کا گولڈن کر رہا ہے اس کا اور اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے سٹینر کی مدد سے چھان کے اس کو شیرے میں ایٹ کریں گے ہم اپنے گلاب جامن جو ہیں شیرے میں ایٹ کر دیں گے اور کچھ دیر اس کو شیرے میں رکھیں گے تو ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ آل موسٹ ریڈی ہیں اب ہم آپ کو جو ہے انہیں سرف کر کے دکھاتے ہیں گلاب جامن ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو پریٹ میں سرف کر دیا ہے اور گلاب جامن ریڈی ہوئے ہیں اور کیا کمال کی اس کی لوکائی ہے تو ویورڈز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں تو ویورڈز اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ملاقات ہوگی تاکہ لیے لافیرز